نمشکار دوستوں تو راجستان کے اندر آگے آنے والے سمیں کے اندر جو ہے وہ بارش کی گتیویدیاں آپ کو جو وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے اس ویڈیو کے اندر وشیز طور سے آپ کو جو ہے وہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ آگے آنے والے لگ بگ جو ہے وہ آٹھ نو دس تاریخوں کی اس طرح سے بارش کی جو گتیویدیاں ہیں وہ راجستان کے اندر ہو سکتی ہے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کے اندر یہ بھی بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو بارش کی گتی ویڈیوں کے اندر دیری ہوئی ہے کیونکہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لگ بگ جو ہے وہ آٹھ تاریخ سے رازستان کے اندر بارش کی جو گتی ویڈیاں ہیں وہ شروع ہو سکتی ہے لیکن ابھی پچھلے لگ بگ جو ہے وہ کل جو ویڈیو میں نے اپلوڈ کیا تھا شام کے سمیں اس کے اندر میں نے آپ کو جو ہے وہ بتایا تھا کہ بارش کی گتیویدیوں کے اندر جو ہے وہ دو سے تین دن کے دری ہو سکتی ہے یعنی لگ بگ جو ہے وہ گیارہ تاریخ سے راتستان کے اندر جو بارش کی گتیویدیاں ہیں وہ ہو سکتی ہے تو اس کے بارے میں اگر بات کریں تو سب سے پہلے تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کی ویڈیوز اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو جس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ لو پریس سسٹم جو ہے وہ بنگال کی کھاڑی یعنی جہاں پر میں نے ابھی یہ جو ریڈ مارک بنایا ہے یہاں پر جو ہے وہ بنا تھا اور یہ لو پریس سسٹم ہے یہ دھیرے دھیرے جو ہے وہ لگ بگ مدی پردیش تک جو ہے وہ اپنی بارش کی گتیویدیاں پوروی مدی پردیش تک جو ہے وہ کروا رہا تھا اور بنگال کی کھاڑی کے اندر جتنے بھی لو پریس سسٹم بنتے ہیں ان میں سے ادھیکتر کا ٹریک جو ہے وہ یہی رہا ہے اس ورش بھی اور اس کی وجہ سے یہاں پر جو ہے وہ جب سے راجستان کے اندر مانسون آیا ہے اس کے بعد میں سمیہ سمیہ پر جو لو پریس سسٹم ہے یہ بنگال کی کھاڑی سے بن کر کے اور راجستان کے اندر انہوں نے اپنا جو بھاو ہے وہ دکھایا ہے لیکن ابھی اگر بات کریں تو لو پریس سسٹم بننے کے اگر پرکریا کے بات کریں یا اس کے اندر تھوڑا سا اگر آپ کو بتانے کی کوشش کروں تو وہ دیکھیں لو پریس سسٹم جب بنتا ہے تو یہ اپنے آس پاس کے سیتروں کی جتنی بھی نمی ہوتی ہے چاہے وہ یہاں پر جو ہے وہ اتر پردیش کے اندر نمی ہو چاہے وہ یہاں پر جو ہے وہ مدی پردیش کے اندر نمی ہو چاہے وہ یہاں پر جو ہے وہ مہراشتر کے اندر نمی ہو سبھی آس پاس کے جو سیتروں کی نمی ہوتی ہے اس کو یہ اپنی طرف جو ہے وہ کھینس لیتا ہے اور اس کے بعد میں یہ جو ہے وہ دھیرے دھیرے اس کے اندر جو ہے وہ اور مضبوط ہو کر کے اور اس کے بعد میں جو تٹورتی علاقے ہیں ان سے ہوتا ہوا جو ستھلیے بھاگ ہیں وہاں پر جو ہے وہ اپنا پر بھاو دکھانا شروع کرتا ہے اور دھیرے دھیرے جو ہے وہ پششیم دیشا کی طرف بڑھتا ہے لیکن یہاں پر ابھی آپ دیکھیں کہ یہ جو سسٹم تھا یہ ابھی مدی پردیش کے اندر یا پوروی اتر پردیش کے اندر بیہار کے اندر چھتیس گڑ کے اندر جھارکن کے اندر بارش کی گتیویدیاں دے رہا تھا اسی بیچ ایک اور نیا جو لو پریسر سسٹم ہے اور ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر راجستان کی پوزیشن آپ جو ہے وہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں راجستان جو ہے وہ لگ بگ یہاں پر استیت ہے آپ دیکھ لیجئے تو یہاں پر اگر دیکھا جائے تو یہ جو بلیک کلر کے اندر جو سسٹم بنایا ہے یہ سسٹم جو ہے وہ ابھی اس نے جو نمی والی ہوائیں ہیں وہ جو ریڈ کلر کے اندر جو سسٹم راجستان کی طرف بڑھ رہا تھا اس کی ہواوں کو اس کی جو نمی والی ہوائیں ہیں اس کو اپنی طرف جو کھینچنا شروع کر دیا ہے جس کی وجہ سے بات کریں تو دو چیز اس کے اندر ہونے کی سباونا ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ سسٹم کمزور ہو جائے گا دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اس کی جو گتی ہے وہ دھیمی ہو جائے گی اور گتی دھیمی ہونے مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ راجستان تک یہ سسٹم جہاں پر آٹھ تاریخ کو بارش شروع کر سکتا تھا اس کے اندر ابھی جو ہے وہ گیارہ تاریخ تک کا جو سمیں ہے وہ لگ سکتا ہے لیکن بارش کی سمبھاونا جو ہے وہ ابھی بھی راجستان کے اندر جو ہو بنی ہوئی ہے لیکن اس سے پہلے تک یعنی گیارہ تاریخ تک یا دس تاریخ تک لگ بگ راجستان کے سبی جلوں کے اندر موسم کے جو وہ شوشک بنے رہنے کا انمان ہے اتری راجستان کے اندر کچھ ستانوں کے پر کیول گنگانگر حنمانگر اور آس پاس کی شیطروں کے اندر بیکہ نیر وغیرہ کے اندر خاص طور سے اتری بیکہ نیر کے اندر ہلکی فلکی بارش کی اکتیویدیاں آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ پششمی وکشوک اتر بھارت کے اندر ابھی موجود ہے لیکن باقی کسی بھی جلے کے اندر چاہے آپ پوروی راجستان یعنی جیپور سنبھاگ کی بات کریں چاہے آپ دکشنی راجستان یعنی اودیپور سنبھاگ یا کوٹا سنبھاگ کی بات کریں چاہے آپ پششمی راجستان یعنی جودپور سنبھاگ کی بات کریں کسی بھی جو ہے وہ سنبھاگ کے اندر بہت زیادہ بارش کی سنبھاونا نہیں ہے ایک کا دکہ ستانوں کے پر بادلوں کی آواجائی کی بیچ میں بہت ایک کم ستانوں کے پر ہلکی فلکی بارش کی گتیویدیاں دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن فصلوں کے کٹائی سے سمندیت کارے اپنے جو ہے وہ آپ نشیت ہو کر کے جو ہے وہ آپ یہ مان کر کے چلئے کہ 95% 98% تک بارش کی جو سنبھاونا ہے وہ نہیں ہے تو اپنے کارے جو ہے وہ آپ کلیشی سے سمندیت کر سکتے ہیں لیکن بارش کی گتیویدیاں جو ہے وہ 10 تاریخ کے بعد میں یعنی 11 تاریخ سے آپ کو جو ہے وہ راجستان کے اندر دیکھنے کو مل سکتی ہے جس کے انترکت جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ پوروی راجستان سے جو بارش کی گتیویدیاں ہیں یعنی دھولپور بھرتپور ہو گیا جیپور ہو گیا کوٹہ بندی باران جھالا بار جھنجنو سیکر ان جلوں سے بارش کی گتیویدیاں شروع ہوتے ہوئے دھیرے دھیرے راولی رینز کے سہارے یعنی اجمیر پالی ان جلوں کے اندر دھیرے دھیرے جو ہے وہ اس کے بعد میں ادھے پور سنبھاگ کے اندر یا ادھے پور اور آس پاس کے جلوں کے اندر بھی بارش کی گتیویدیاں جو ہے وہ تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کے آس پاس آپ کو جو دیکھنے کو مل سکتی ہے اور باقی جلوں کے اندر کس طرح سے بارش کی گتیویدیاں آگیا انے والے سمیں کے اندر بڑھ سکتی ہے اس کے بارے میں آگیا انے والی ویڈیوز کے اندر جو اپ ڈیٹ ہے وہ دینے کا پریاس کروں گا لیکن فیلحال اپ ڈیٹ یہی ہے کہ آگیا انے والے لگ بک دو سے تین دن یعنی لگ بک دس تاریخ تک موسم کے راجستان کے اندر شوشک بنے رہنے کا انمان ہے اکہ دکہ ستانوں کے پر ہلکی بارش کی گتیویدیاں دیکھنے کو مل سکتی ہے امید کروں گا کہ آپ کو یہ جو اپٹیٹ دی گئی ہے آپ کے لئے ہیلپ فول ثابت ہوئی ہوگی ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے چینل کے ساتھ بنے رہنے کے لئے آپ سبھی بھائیوں کا بہت بہت دھنیواد